بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایب ڈی ون آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل کوک فوڈ آج ہم اپنے کچن میں بنائیں گے وائلڈ سوز چکن پاسٹا اسلام علیکم جی وائلڈ سوز چکن پاسٹا بنانے کے لیے ہمیں جو جو چیزیں درکار ہیں وہ ہم نے لے لیا ہے ایک چولا چلا لیا ہے اس کے اوپر پانی بائل ہونے کے لیے رکھ دیا وہ تھا لڑی ایک لیٹر کے قریب آپ نے پانی لے لینا اس کو اچھی طرح سے بائل کر لینا ہے پھر اس میں ڈال دینا ہے ایک ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون کے قریب کوکنگ آر ڈال لیں گے وائٹر جب گرم ہو جائے اچھی طرح پھر اس میں ایڈ کر دیں گے اپنا ایک کپ کے قریب ہم دی جا پاسٹا اور اس کو بائل ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے جب تک ہمارا پاسٹا جو بائل ہو رہا ہے ہم دوسرے چلے پہ لے لیں گے ایک کڑائی اس میں منا لیں گے اپنا چکن تھوڑا ایسا بٹر ڈال دیں گے اس میں ایک چمچ کے قریب بٹر نہیں ہے تو آپ کوئی آئل بھی لے سکتے ہیں پھر اس میں مکس کر دیں گے اپنا چکن جو چھوٹے چھوٹے پیسز کر لی ہیں ایک پیالی کے قریب اچھی طرح مکس کر کے اس کو بہن لیں گے جب تک کہ یہ اچھی طرح گولڈن نہ ہو جائے گولڈن ہونے میں اس کو چار سے پانچ منٹ لگیں گے دیکھیں جی چکن ہمارا براؤن ہو چکا ہے اب اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون ڈالیں گے اس میں نمک ہاف ٹی سپون ہی ڈالیں گے کالی مرچی ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ وان ٹیبل سپون ڈال دیں گے سوئے سوس اور وان ٹیبل سپون ڈال دیں گے چلی سوس اچھی طرح سے مکس کریں گے دیکھیں یہ چکن ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو نکال لیں گے چھوٹی سی پیالی میں پھر اس کے بعد ریڈی کریں گے اپنی وائٹ سوس چکن نکال لیں کے بعد آپ اپنی سوس ریڈی کر لیتے ہیں وائٹ سوس سب سے پہلے ڈال لیں گے تھوڑا سا بٹر آف ٹیبل سپون ڈال آئی ہے جب آپ کا بٹر جو ہے وہ ملٹ ہو جائے پھر اس میں ایڈ کر دیں گے ٹو ٹیبل سپون میدہ اچھی طرح مکس کر کے میدے کو ایک سے دو منٹ کے لیے بھول لیں گے اب اس میں ایڈ کریں گے ایک پیالی کے قریب دودھ اور جب آپ نے دودھ ڈالنا ہے اس کو اچھی طرح مکس کرتے رہنا تاکہ یہ ایک جگہ پر فکس نہ ہو جائے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ملدہ اچھی طرح دودھ کے اندر جو ہے مکس ہو چکا اب اس میں مکس کر دیں گے تھوڑا سا نمک اور تھوڑی اسی کالی مرچی ایک پنچ کے قریب اچھی طرح اس کو ہلائیں گے تھوڑا سا گھڑا کر لیں گے اس کو ٹھک کر لیں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سوس ہماری ٹھک ہو چکی ہے بہت پہری خوشبوہ آ رہی ہے جب اس شیف میں سوس آجائے تو آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے چکن پاستہ ہم نے بائل کر کے چھان لیا تھا ایک بول میں پھر ایڈ کر دینا ہے پاستہ اور اچھی طرح اس کو مکس کرنا دیکھیں بیس تیس سیکنڈ میں اس نے اچھی طرح مکس ہو جانا سوس کے اندر اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے پاستہ ہمارا بلکل ریڈی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سوسی پاستہ دیکھئے ہمارا وائٹ سوس چکن پاستہ بلکل ریڈی ہے اس کو کر رہے ہیں ڈش آؤٹ بہت ہی یمی ہے دیکھیں جی ماشاءاللہ پاستہ ہمارا ریڈی ہے سوسی پاستہ آپ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے اگر آپ کو ریس پی پسندہ ہی ہے تو ویڈیو کا اپنوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ پاک آپ کو بہت ساری خوشیوں سے نوازیں ملیں گے ایک نئی ریس پی کے ساتھ خوش رہیں اور اپنوں کو خوش رکھیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملیں گے ایک نئی ریس پی کے ساتھ اللہ حافظ